مل گئی وکٹ یہاں پہ روہ شرما کی بھائی صاحب رویو لے لیا بھائی پھر یورکر لیکن یہ تو آؤٹ آف دا سٹیڈیا ویلکم بیک مائی چینل بلال کے مرس این ایڈر اپیسوڈ کرکٹ ونٹی فور میں کیریئر مور تو گائیس آج ہمارا لاسٹ میچ ہونے والا ہے آئی پیل کا آئی ٹھنک سمی فینل ہے تو اس کے بعد فرس کلاس ہے انگلینڈ کی انگلینڈ کا ٹور تھوڑا سے کریں گے چار سے پانچ میچ اس کے بعد سیدھا ہم نے جانا ہے جی سیری لنکا اور سیری لنکا خلاف ٹیسٹ سیریس اور ٹی ٹوانٹی اوڈی یہ سب ہم نے پاکستان کی طرف سے کھیل لیا ہے اگر ہم یہاں پہ سٹینڈنگز میں آئے ہیں تو بیٹنگ میں ابھی تک ہم ٹوپ پہ ہیں چھے سو انسٹر رنز کر رکھے ہیں اور پلیئر آف دا سیریس دوز آر ٹھائیس کی ریٹنگ ہے وہ بھی ٹوپ پہ ہیں اور ٹوپ پرفورمر میں ابھی تک ہم ہم سب سے زیادہ چھکے مارنے والے آئی پیل میں پہلے خلاڑی ہیں جنہوں نے اکتیس چھکے مار چکے ہیں ابھی تک پرپوائنٹ سٹیبل میں لاسٹ میچ تین سے چار میچ سیمیلیٹ کے ہیں جس میں ہم ایک ہارے بھی ہیں تو دوسرے نمبر پہ ہیں اور اگر ہم یہاں پہ آگے آئیں جی ادھر اور یہ دیکھیں یہ ہمارا آج کا سمی فینل شاہد ہونے والا ہے یا سمی فینل بعد میں ہوگا یہ ہمیں کچھ یہاں پہ سمجھ نہیں آرہی تو باقی ہم یہاں پہ بھائی صاحب آج ہم ممبائی انڈین کے گراؤنڈ میں کھیلنے والے ہیں میچ اور لاسٹ میچ ہے ممبائی انڈین کا جو میں ایک کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں انکیدیس کرکر سٹیڈیم لائن اپ میں نے وہی رکھی ہے جو شروع سے ہم کھیلتے ہیں کیونکہ پرفومنس ہماری ابھی تک ٹھیک چل رہی ہے تو آج کافی موسٹ امپورٹر نمارا میچ ہونے والا کیونکہ سمی فینل ہے اور اوپر سے ہم یہاں پہ ایک اچھا رنز کریں گے آج ففٹی پلس رنز کرتے ہیں تو پھر بھی ہم ٹوپ پہ رہنے والے ہیں تو ٹاس جیتے ہیں پہلے بیٹنگ ہی ہم کرنے والے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ زیادہ تر پریفر بیٹنگ کو کرتے ہیں تو گائز اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ہو تو لاسٹ والی اپیسوڈ لازمی دیکھو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم شروع سے کیسے سٹرگل کرتے آ رہے ہیں اور کیسی بیٹنگ بورنگ پرفومنس دی ہے اور آج ہم آئی پیل کھیلے ہیں تو سٹارٹ میں ہم آئی پیل نہیں کھیلے اس سے پہلے بھی ہم کافی لیگز کھیل چکے ہیں اس میں پرفومنس بھی دے چکے ہیں سینچری بھی کر چکے ہیں تو وہ لاسٹ والی اپیسوڈ دیکھو گے میں نے پوری پلے لسٹ یہاں پہ اپنی چینل پر بنائی ہوئی ہے اور ڈکسٹرکشن میں میں ویڈیوز دے دوں گا تو لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر بھی کر دینا تو پہلی بول کھیلیں گے فورٹی تھری پہ ایک ویکن ہماری گر چکی ہے اور سیدھا سکور کارڈ میں جائیں تو بابر آزم ٹونٹی فائیو پہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور تکش ورک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں سیونٹین رنز پہ اور لاسٹ پول یہاں پہ پاور پلے کی فورٹی تھری ہو چکا ہے تو آج میں کوشش کروں گا کہ لمبا سٹارڈ لوں کیونکہ پاور پلے تو یہاں پہ انڈ ہو چکا ہے تو کوشش ہم یہی کریں گے کہ اچھا رنز سٹارٹ کریں اور ففٹی پلاس رنز کریں ابھی تک تو ہم ٹوپ سکورر رہے ہیں آئی پی ایل اور اگر اس میچ میں بھی اچھا رنز کرتے ہیں تو بھئی کیا بات سکس پوائنٹ فائف آورس فورٹی ایٹ پہ ون سیون کی رن ریٹ چل رہی ہے جو کہ بہت بڑی ہے ابھی تک تو پاور پلے میں اچھا رنز کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی پہلی بول پیس اچھی یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ ڈیفیکلٹی کی بات کریں تو ڈیفیکلٹی ہم بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ سب کچھ ہارڈ ایس پہ کھیل رہے ہیں پہلے بھی ہارڈ ایس پہ کھیل رہا تھا لیکن پہلے میں نے تین ریلسٹک بلال اور بلال ہارڈ ایس پہ کھیل رہا تھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی آپ نے سلو رکھی ہوئی ہے لیکن وہ بھی میں نے ہارڈ ایس پہ رکھی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے بھائی پیچھے بول لیکن ہی لیو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہاں لمبی نیس کھیلیں گے تو شوٹ گین سپینر کی ہم یہاں پہ رسک نہیں لینے والے اور سکسٹی پہ ون اوہوہوہو ٹھیک ہے فورت اور فیفت ڈوٹ یہاں پہ ہم کر چکے ہیں اور ابھی تک زیرو رنز ہے ہمارا یہ اچھا نہیں ہونے والا آج ہمارے ساتھ سٹارٹ کافی سلو ہے اوہوہو ٹھیک ہے بھائی چوکہ ملے گا اس بار انسائیڈ ایس سے اور کیپر صاحب لیکن گھوم گئے تھے شاید کیپر کو یہاں پہ بولنا جائے نہیں لیکن ٹھیک ہے پھر ہمیں تو چوکہ ملا بڑیا دیکھیں اس بار پھر شوٹ گین اس بار بیک فوٹ پہ کھیلا فائن لیک کی اور لیکن چوکہ ملا یہ ہے لاسٹ بول پہ آیا چوکہ پھر ڈالیں گے بول اس بار اوف سائٹ پہ کھیلا لیکن بھائی سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں سنگل لینے والے نہیں ہیں آٹھ اور میں سکسٹی فور پہ ون اوہوہ پیس واہ آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ بیڈ لگانے والے گوڈ شاٹ اس بار گیم میں اور جان بوجھ کے کھیلے اس بار تھل مین پہ اور سلپ موجود نہیں تھا مجھے یہاں پہ گیم ملا ہی یہی رہا تھا لیکن اچھی شاٹ چار آیا مو اوہ کیا بول ہے ایک بار پھر بڑیا بول گوڈ بول ایک بار پھر شوٹ گین لیکن ٹو مل نہیں ہے سنگل ہی ٹھیک ہے اس اب دس آور میں ایٹی تھری اور ایک ویکڈ آٹھ رنز ابھی تک ہمارے میں ہیں اور اس بار سامنے کے لائے سٹریٹ ڈرائیو ٹو فیلڈر ہیں تو نہیں بھائی ٹو ہی ملے گا ٹھیک ہے تو تھری ہم لینا بھی نہیں چاہتے آج ہمیں لمبا رنز کرنا ہے اوہ ویل بول اس بار پیٹ ہوئے لیکن بھائیہ سنگل کریں گے یہاں پہ اور باہری کی نعرہ ایسا گفت اور اینا در چوکہ بھائی صاحب پونہ صاحب تو ہمیں یہاں پہ تیسرا چوکہ دے چکے ہیں لیکن دوسرا چوکہ ہے اور اس بار باہری کی نعرہ لیکن سیف واہ چوکہ آیا پور بھائی بھائی صاحب بھائی صاحب اپیل لیکن پھر رن آؤٹ بھی چھوڑ دیا یہاں پہ آزم خان کھڑے ہیں تو بھائی اتنا تو کر سکتے ہیں ایک پاکستان ایک پاکستانی کی خاطر اتنا تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لیک بھائی اپیل اور یہ دیکھیں بھائی صاحب سیدھا سیدھا آورتہ بلکل آورتہ لیکن یہاں پہ نہیں کیونکہ آزم خان ہے ایک پاکستانی پاکستانی کے کام آ سکتے ہیں جو ہم باہر کھیلیں ٹھیک ہے بھائی تمہارا یہ آسان ہم نہیں بھولیں گے ایک بار پھر ایج لیکن ٹھیک ہے اس بار سنگل نہیں کرنے والے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں گون شاٹ اس بار چوکہ ون باؤنس چوکہ چوکے والی شاٹ اس بار کھیلی اوپر سے تو چوکہ اس بار آگے ڈالی بول پورا ٹائم کیا اور میڈل بہت اچھا چار رنس گون شاٹ بیک فوٹ پہ سکوئر لیکی اور لیکن بھائی صاحب اچھی فیلڈنگ تو مل جائیں گے تو گایس ڈیر سو لائی کا ٹارگٹ آیار کر دینا وہ جب پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کر دینا کافی ویڈیوز میں بول بول کے تھک چکا ہوں گا اور اس بار سامنے کھیل دی ہے ٹو فیلڈر لیکن کہاں پکڑ پائیں گے یہ شوٹ کیونکہ بھائی ہوای فائر تھا یہ سیدھا بیٹ کے نیچے آئی یورکر کی کوشش تھی لیکن بھائی سیدھا کھیل دیا یورکر ہم ویسے بھی سیدھا کھیلتے ہیں تو چار رنس گود شاٹ اس بار ہلکا سٹیٹ ڈرائیب ٹو رنس ملیں گے مل جائیں گے بھائی مل جائیں گے بہت ایزی اور گود بیٹنگ تو اکے کے بعد پھر ڈبل کیا اور تیرہ اوڑ آو واو وان فورٹی ایٹ شیک صاحب بھائی شیک صاحب نے تو بیٹ ہی لگنے کی نوبت نہیں کی کیا بول ڈالی اس بار پورا ہم یہاں پہ ہل چکے تھے یہ بول دیکھ کے نائن کی رن ریٹ چل رہی ہے ابھی تک تو بہت ہی بڑی بڑیا ایک بار پھر شیک کا اچھا یورکر پیس والا تو بھائی سنگل مل چکے ٹھیک ہے گود شاٹ تھر من پہ چوکہ آئیڈیال ٹائمنگ یہاں پہ ہمارا جو ہے نا تقریباً سٹیمنا بھی کافی اچھا اور پارٹلشپ بھی 50 رنس کی بن چکی ہے یہاں پہ تو بیٹ پہ سیدھا بول آ رہی ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سٹیمنا یہاں پہ گرین ہو چکا ہے اور اگر میں ڈیفیکلٹی آپ کو دکھا ہوں تو ڈیفیکلٹی ہماری ہارڈیسٹ پہ ہارڈیسٹ پہ ہی کھیڑ رہے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ پیچھ پہ ٹائم دیتے ہو بھائی تو اچھی ٹائمنگ آ سکتے ہیں گوڈ بول باتوں باتوں میں بھائی بھائی بھول کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہارڈیسٹ پہ گئیس ایسی بول آتی ہے وور ون فورٹی ون ہو چکا ہے ٹو وکٹ پہ تو لاسٹ بول ہے فیفٹین آورز کی تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تھفٹی ٹو ویسے ہو چکا ہے ہو 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 کیا بول ہے کیا نام ہے یار تیرا کیا پیس ہے ون فورٹی ایٹ آج تو بھائی پیس کھیلی نہیں جا رہی اوہ نو بول یہ تو بھائی پٹے گا یہ پٹے گا یہ پٹنے والے ہیں یہ دیکھیں بھائی صاحب کتنی چکلے نے کیا نو بول کیا سمجھو یہ گفٹ ہمیں ملے ون ففٹی ایٹ سولان آورز تو پہلی ڈالیا بھائی نو بول پیس کے چکر میں نو بول دے بیٹھے ہیں لیکن یہ نو بول جائے گی اوہ پیری بہین کی سی وائٹ دی ہے بے یار اتنی پیس ڈال رہا اوپر سے اتنا تگڑا بونسر کیا فری ایٹ کا فیدہ اٹھا پائیں گے نہیں اٹھا پائیں گے بھائی صاحب سرکل میں ہی ون ففٹی کی پیس اب بے یار سکس لگا نہیں ہے تیرے سے اور اوپر سے ہاتھ دکھا رہا ہے گوڈ شاٹ اس پار لو فل ٹاس بیٹ پے چوکہ مل جائے گا بڑیا بیٹنگ اب بے یار آگے کیوں آگیا تمہیں گے میرا ریپلے مس کر دیا اوہ رو 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 بھائیہ اب بے بھائیہ بھائیہ نای نای امپائر آؤٹ نا دین امپائر یہاں پہ آؤٹ نہیں دینے والا اوہو ریو لے لیا بھئی ٹھیک ہے دیکھیں ہیں لیکس ٹم کو ٹچ کر رہی ہے بول نہیں ڈاؤن دا لیگ ڈاؤن دا لیگ امپائرز گول بھی آ چکا ہیٹنگ تو رہنے والے نہیں ہے مسنگ پہ ہی ہو گی اور یہاں پہ ریویو لوش کروا دیا بھائی ٹکلے نے آسانی سے تو ہم جان نہیں چھوڑنے والے ان کی نہیں بھائی آور نہیں ہے ٹکلہ صاحب ایک ریویو ضائع کروا چکا ہے لاسٹ بول ہے بھائی اس کی تو میں نے سوچا تھا لاسٹ بول شورٹ آئے گی لیکن بھائی اس نے یورکر جڑ دیا پھر یورکر لیکن یہ تو آؤٹ آف دا سٹیڈیم بڑا سیکس سافی پیس ڈال رہا تھا لیکن فائنلی یہاں پہ میڈل کیا ہے تو بھائی تاروں کی سیار کروا دیا یہاں پہ ٹکلے صاحب تو گائیس وان سیونٹی سیکس ہو چکا ہے فورٹی تھری تھرٹی ون بول پہ تو شاو شکیل لو فل ٹاس نہیں بھائی سنگل نہیں ہم کریں گے یہاں پہ سنگل نہیں کریں اوہ بھائی دوسری بول میس یہاں پہ ایک بولر یہاں پہ فاسٹ آ رہا ہے پیس سے بھی دشواری ہے ہمیں سلو بول سے بھی دشواری ہے وہ تو ماتی پوچھیں بھائی صاحب ایک بار پھر یہاں پہ ٹکلے 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 رام آ چکے ہیں ایک سو ستتر پہ دو اوٹ اور ٹھارہ اشاریہ تین آور لاسٹ نائن بول ریمیننگ اور لو فل ٹاس جائے گی ڈیپ کور کی اور چھے رنس کے لیے بڑا سیس بھائی صاحب جسے میں آج بیٹنگ ہو رہی ہے بیس سے تو پرفرمنس کا سوچا تھا ٹھیک ہے کیا شوٹ ہے شوٹ آف دا ڈے ہے لیکن نہیں لاسٹ جو سکس ہے وان فورٹی فور میٹر کا جو آوٹ آف دا گریڈیم ممبائی کرکٹ سریڈیم سے باہر گری تھی نا وہ میرا شوٹ آف دا تھا لیکن اس ٹیم بولا نہیں فورٹی نائن تھرٹی فائی بول پہ سنگل لے کے پہلے بھائیہ کرتے ہیں ففٹی باتوں باتوں میں کہیں آوٹ اینوجنس ڈوٹ آئی یہاں پہ یہاں پہ سنگل کرتے ہیں فورٹی نائن ہو چکے ہیں ففٹی پہلے کریں گے ہم یہاں پہ ٹھیک ہے سنگل مل جائے گا مجھے لگا پہلے سٹمپ کو لگے گی تو مس ہو جائے گی لیکن ٹھیک ہے بھائی سنگل کیا نائنٹین اوور میں وان ایٹی فور اور بڑیہ پرفورمس سات چوکے دو چکے ایک سو پینٹی کا سٹرائک ریٹ تھرٹی سیون بول پہ ففٹی کیا بیٹنگ رہی آج کی شارٹ بھی دیکھنے کو ملی دو چکے لمبے ایک تو بھائی باہر جا کے گی رہے ایک یہاں پہ چھوٹا ہی گی رہے سب لاسٹ آور اور پانچ ڈوٹ کر چکے ہیں یہاں پہ کیا بات ہے اور اس بار تیز ساٹ ہے چوکا تو مل جائے گا تو جسٹ ایک ہی چوکا اس آور میں آیا پانچ ڈوٹ بول بھائی ایک اوف سائیڈ پہ آرے یہ مت ہی پوچھے کیسی بولنگ چل رہی تھی تو ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ وان ایٹی ایٹ کی ہے وان ایٹی نائن کا ٹارگٹ ہے تو بھائی صاحب شارٹ کیا ہی لگیں آج اور مس بھی کافی ہوئے آج وان ایٹی ایٹ کیونکہ پہلے ہم اپنی ہارڈ ایس پہ کھیل رہے تھے لیکن آج ہم گیم کی جو ہارڈ ایس پہ کھیل رہے تھے پرو اور ہارڈ ایس پہ کھیل رہے تھے نیکسٹ ویڈیو ہم لیجنڈ اور ہارڈ ایس پہ کھیلیں گے سب کچھ آپ کے لیے ساتھ لے کے چلوں گا وان ایٹی ایٹ ٹو وکٹ یہاں پہ گری تھی تو بیس اوور میں ایک سو انانوے کرنا ہے تو بھائی صاحب رہت شرمہ یہاں پہ آ چکے ہیں کافی تیز کھیلتے ہیں تو آج میں یہاں پہ اوپننگ بولنگ کرنے والا ہوں یہاں پہ بھائی ہم بولنگ چینج کرتے ہیں اور اوپننگ بولنگ کرتے ہیں اور رہت شرمہ کو ڈالیں گے اپنا اوور یہاں پہ تو پہلی بار ہم اوپننگ کرنے ہیں بولنگ سے ایٹی نائن کا ٹارگٹ ہے یہاں پہ فیلڈنگ کرتے ہیں پہلے فیلڈنگ فیلڈنگ ہم نے یہاں پہ کر لیا چینج رہت شرمہ ہے سامنے پہلی بول ڈالیں گے یہ رہت شرمہ کو اوہ ٹھیک ہے بھائی پہلی بول ڈوٹ گوڈ بول تو گھر سو لائی کا ٹارگٹ ہے یار کر دینا ایک ہی ریکویسٹ ہے میری پورے گیم پلے میں ڈیرڈ سو لائی کا ٹارگٹ پورا کریں یار مجھے پتہ ہے آپ کر سکتے ہو تو یہ توقع ہے آپ سے کر دینا یار کیونکہ وان ہنڈرڈ تک تو ایٹی نائنٹی لائک ہمارے آ رہے ہیں ہر ویڈیو میں تو ڈیرڈ سو بھی کافی ایزی ہے اگر آپ کر دوگے تو دوسری بول پہ سنگل کیا یہاں پہ رہو شرمہ نے اور سنگل کے ساتھ سٹرائک روٹیٹ گوڈ بول شابہ شابہ اور پانچ بول پہ دو رنس پہلا آور نئی گئے سے ہم پہلی بار آج بولنگ کر رہے ہیں اور پہلی بار یہاں پہ ٹیکنگ آور کر رہے ہیں اپنا پہلا لیکن گوڈ بولنگ آئیس بول لیکن یار ایج لاک کے اندر کیوں نہیں گئی یار وہ شرمہ کی وکٹ تھی اگر اندر آ جاتی سٹرام پہ تو ٹھیک اچھا آور رہا ایک بار پھر یہاں پہ پاور پلے میں بولنگ کرتے ہیں لاشٹ آور کافی رنس دے چکے لیکن ٹھیک ہے چلے گا دو آور میں گیارہ رنس وکٹ یہاں پہ چاہیے مل جائے تو بڑی شارٹ کے لیے گئے لیکن بچ گئے ہیں بھئے سنگل بھی نہیں ملا ڈوٹ ہے یا ویل بول شابہ دوسری ڈوٹ گوڈ بولنگ بھائی ابھی تک تو مزہ آ رہا ہے اس بولنگ واؤ وان ففٹی فور پیس ماہ مائنڈ بلوئنگ گوڈ بول شابہ این ایڈر ڈوٹ فور ڈوٹ ابھی تک آ چکی ہیں فور بول ڈوٹ ففت ڈالیں گے یہاں پہ پریشر میں تو لے رہے ہیں بھائی صاحب کو کون ہے پٹریسن یا کون ہے بھائی صاحب لیکن اس بار گیم میں کھیل چکے ہیں اور ڈیپ فائن لیک پہ چوکا ملے گا بھائی چار ڈوٹ کرنے کے بعد ففت بول پہ چوکا آیا لیکن ٹھیک ہے کم بیک کریں گے ابھی تک تو پانچ بول پہ چار رنس دیں ہیں لاشٹ بول دیکھتے ہیں کیسی کر پاتے ہیں پندرہ رنس ٹو پوائنٹ فائی فورز وان ایٹی نائن کا ٹارگٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا بھائی صاحب ٹھیک ہے ایج اور نصیب کا چوکا یہاں پہ نصیب نے بھی کہا بھائی آپ بول اتنی ڈوٹ کروا رہے ہو آپ کو رنس نہیں پڑ رہا اور نصیب نے بھی چوکا ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں دو چوکی ہے لاشٹ ٹو بول پہ پہلی چار ڈوٹ کی اور ٹھیک ہے تھوڑے سے بریک کے بعد پھر واپس آ چکے ہیں بارہ اور میں نبے پہ تین تو بھائی اٹھالیس بول پہ نائنٹی نائن چاہیے اور ہیری بروک کے ہمارے سامنے کافی بگ ہٹر ہیں تو پہلی بول آگے ڈالی لیکن فیلڈنگ یہاں پہ تھوڑی سی سست نظر آئی تو فری کے ایک سنگل دے دی ہے سمجھ لیں بھائی بول لیکن کیچ گول اور روح شرما کی وکٹ مل گئی مل گئی وکٹ یہاں پہ روح شرما کی بھائی صاحب بے یا ڈریم بھائی اتنے بڑے بیٹس مین کی وکٹ ہم نے یہاں پہ لے لیے فائنلی یہ دیکھیں اوف کٹر ڈالی اور فائن لیک کو بڑی شارٹ کھیلنے گیا لیکن آسان کیچ یہاں پہ دیف چکے ہیں یہ میرے ابھی تک کیرین مورگی سب سے بڑی وکٹ ہونے والی ہے گائز روح شرما کی آئی پیل میں تو بھائی صاحب اب یہاں پہ میچ ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے کیونکہ یہاں پہ وکٹ روح شرما کی ہم نے لے لی کیلی جیمسن یہاں پہ آئے ہیں بھائی اور چھ آلیس بول پہ اٹھانوے یہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بھائی اب یہاں پہ پریشر ہم ڈالیں گے پہلی بول پہ یہاں پہ وکٹ ٹھیکنڈ بول ٹھیک ہے بھائی اور سنگل فیلڈر ہے پیچھے ہمارا یہ تو ہم نے فیلڈر شروع سے ادھر رکھا ہوا ہے پہل بول شاپا اور تیرہ آور میں نائنٹی تھری پہ اور اس آور میں تین رانس ایک بگ وکٹ تو بھائی صاحب یہاں پہ ایک بار پھر میں نے کا لاسٹ آور ہم ڈالیں گے لیکن اٹھارا آور ہیں ایک سوٹالیس پہ چھے اور بارہ بول پہ اکتالیس رانس چاہیے ٹھیک ہے بھائی پہلا آور یہاں پہ ٹھیک ہے پہلی بول ڈالتے ہیں اور ہمانے سامنے ساؤد شکیل وان فورٹی ایٹ ہو چکا ہے بارہ بول پہ اکتالیس رانس یہ اوپر ہم اچھا کریں گے کیونکہ سیکنڈ ہاں یہاں پہ لاسٹ ہونے والا ہے تو شار تو کھیلی ہے لیکن دو رانس ہی ملیں گے اچھی فیلڈنگ یہاں پہ ڈیپ کور پہ آٹھ بول پہ پینتیس رانس چاہیے اور ہماری لاسٹ ٹو بول ہمیں اچھی کرنی ہوگی اور ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ گوڈ فیلڈنگ ایک اور ڈوٹ چوکا جسٹ ایک چوکا اور ایک ٹو سیکس رانس ابھی تک یہاں پہ ہم نے دیئے ہیں اور لاسٹ بول ڈالیں گے یہاں پہ ابھی تک 3.5 آور میں ٹونٹی رانس اور ایک وکٹ یہاں پہ ہم نے دیئے ہیں گوڈ بول لیکن یہاں پہ بھائی چھے آئے گا کیا چھکا ملا یہاں پہ اور 6.6 12 رانس ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں بھائی لاسٹ آور میں کتنے رانس پڑے ہیں جی تو ایک منٹ دیکھ لینے ہمیں یہاں پہ تقریبا 29 رانس چاہیے تو یوگی ہیں یہاں پہ بولنگ پہ تو دیکھ لیتے ہیں ایک بار ریٹنگ سب سے زیادہ کس کی اچھی ہے یوگی کی اچھی ہے 85 کی ریٹنگ ہے حسن علی کی ہیں تو حسن علی کو چودہ کی اکنومی سے رنز پڑے ہیں ان کو تو ہم یہاں پہ یوگی سیمولیٹ کرتے ہیں وان ایٹی ٹھیک ہے مطلب ہم یہاں پہ جی چکے ہیں آٹھ رنز سے بہت بڑیا بولنگ رہی بہت اچھی پرفومنس رہی آج کی تو پلیر آف دی میچ کون ہے اب ہم ہی ہیں پلیر آف دی میچ واہ بہی آئی پی آل میں میں جتنی بھی لیگز کھے لیا سب سے زیادہ پلیر آف دی میچ ہم آئی پی آئی پی مے پائے ہیں بہی بہی سنتے کیا بگ بلو آگ رس کردی آگ 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 ٹوپ سکورر پائے اور بولنگ میں آہ وکٹ ایک لی رنس کافی دیا اور جو روح شرما کی وکٹ لی تھی ایز ایز ڈریم وہ میری لیے بگیسٹ وکٹ ہوگی می کرکٹ ہسٹری کی اتنا بڑا بیٹس مین کاؤٹ کی